ایکو ما یوٹیوب فیملی کیسے ہو آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹیک ہوں گے اور میں بھی بلکل ٹیک ہوں ہما بھی بلکل ٹیک ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آج کی کیا چیزیں پڑی ہیں ہمارے سامنے تو یہ کچھ ریمیڈی ہے تو ہم آپ کو بھی بتائیں گے ہیئر فال کے لیے اور یہ ہمارا پرسنل ایکسپیڈنس ہے اس وجہ سے ہم یہ شیئر کر رہے ہیں تو اب ہم آپ لوگ کو ڈیٹیل میں بتائی گی کہ یہ کیا کیا چیزیں ہیں شیئر کر رہی ہوں بہت ہی آزمایا ہوا ہمارا جو نسخہ ہے ایک ریمیڈی ہے جو کہ ہمیں میری جو امی ہے انہوں نے بتایا تھا کہ آپ لوگ یہ ریمیڈی یوز کریں جس سے جو ہمارے بڑے ہوتے ہیں بزرگ ہوتے ہیں ان لوگوں کو بہت پتا ہوتا ہے ان چیزوں کے بارے میں تو ہمارے جب کوئی بھی ہیئر فال کا مسئلہ ہو کوئی بھی ہمارا ہیئرز کا ایشو ہو ہمارے ساتھ تو ہم یوز کرتے ہوئے سے ہم نے یہ پہلے بھی بنایا تھا اور یوز کیا ہے اور ہمیں بہت اچھے ریزلٹس ملے ہیں تو ہم آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کر رہے ہیں تو یہ جو ساری چیزیں ہیں آپ لوگوں کو ایزیلی پنسار سٹور سے مل سکتے ہیں بلکل ایزیلی آپ کو اویلیبل ہے ٹیک ہے تو پہلے ہمارے پاس ہے دیکھیں آپ ریٹا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ریٹا ہے آپ لوگوں نے اس کو لینا ہے کتنا 50 گرامز ریٹا لینا ہے ساری چیزیں آپ نے مقدار میں ایک جتنی لینے قوانٹیٹی ایک جتنی رکھنی اگر آپ نے ریٹا 50 گرامز لینا ہے تو آپ نے آملہ بھی 50 گرامز لینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کوئی نیچرل شیمپو بناتے ہیں تو ہم اس میں ریٹا کا استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے اس میں جاگ آتا ہے لیکن اس کے اور بھی بہت سارے پوائد ہے یہ بہت زیادہ بیسٹ ہے ہیرز کے لیے بہت 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 بیسٹ ہے ٹھیک ہے اب یہ ہمارے پاس ہے سکا کا یہ بھی 50 گرامز ہے صحیح ہے یہ بھی بالوں کے لیے بہت ہی بس بالوں کے ہیر گروت میں اور ہیر پول میں بہت میجک کا کام کرتی ہیں ٹھیک ہے یہ آملہ یہ سکا کای آملہ اور ریٹا اور یہ ہمارے پاس ہے اب جو اس ریمیڈی میں جو اور جو چیزیں وہ ہے جو نیکسٹ ہے یہ ہے کیا کہتے ہیں اس کو کڑی پتہ ٹھیک ہے یہ کڑی پتہ بھی بالوں کے لیے بہت زیادہ بیسٹ ہے اس سے اگر آپ لوگوں کو کوئی فنگس ہے اس میں کوئی الوپیشیا ہے کسی کو یا کسی کو بہت زیادہ ڈینٹرف ہوتی ہے تو آپ لوگوں کو یہ اس میں بیسٹ کام کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ لیں 50 گرامز آپ نے یہ لینا ہے اور 50 گرامز آپ نے یہ چیز لینی یہ بہت بیسٹ ہے بالوں کے لیے اچھا اس کا نام کیا ہے اس کا نام ہے بالچڑ اس کے نام سے ہی آپ لوگوں کو پتا چل چاہتا ہے کہ بالچر مطلب جس کے بال جڑتے ہیں گرتے ہیں بہت زیادہ روح کے سوکے اور دھوم ہوئے بال ہے تو ان لوگوں کے لیے یہ چیز بہت بیسٹ ہے یہ بھی آپ نے بالچر جو ہے آپ نے یہ 50 گریام لینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہے ہمارے پاس میتی دانا جو کہ بہت میجک کا کام کرتا ہے اس ریمیڈی میں ویسے بھی ہم کسی بھی اپنے جو ہر کے پروبلمز کے لیے اگر ہم میتی دانا کا استعمال کرتے ہیں اگر ہم جس سے کوئی اوئل بناتے ہیں یا ویسے کوئی ہر ماسک بناتے ہیں اگر ہم اس کو یوگرٹ میں جو ہم ماسک بناتے ہیں گر میں تو اس کو ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بہت سارے فوائد ہیں ٹھیک ہے جناب تو یہ ہے اب اسے ہم ایک ریمیڈی ساری چیزوں سے ہم ایک ریمیڈی بنائیں گے ان سب کو ہم مکس کریں گے ہم نے کیسی ریمیڈی بنانی ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں اچھا آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان ساری چیزوں میں آپ لوگوں نے دیکھیں اتنا پانی ڈالنا ہے اور آپ لوگوں نے اس کو بھگونا ہے پوری رات کے لیے اس کو آپ نے بھگونا ہے پوری رات کے لیے اگر یہ جب پوری رات کے لیے بھگ جائے گا تو پھر آپ نے جو اور پروسس کرنا ہے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آپ نے اور اس کے ساتھ کیا کرنا ہے پہلے تو یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو پوری رات کے لیے بھگو دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں پانی جو ہے سارا کا سارا اس میں جزد ہو چکا ہے یہ دیکھیں بلینڈ ہو رہا ہے میتی دانہ تو اس میں ڈالا گیا ہے جی تو یہ میتی دانہ بلینڈ اس میں ہو رہا ہے کیکہ اسے میس تو ضرور کیلیٹ ہوگا یہ چیزیں جو ہے یہ توری سخت ہوتی ہے پھر اس کے لیے آپ کو یہ سپیر سا بلینڈر لے اور پھر اس کو بلینڈ کریں تاکہ وہ آپ سے سپیر ہونا تو تاکہ آپ کی چیزیں خراب نہ ہو یہ دوڑا سخت ہوتا ہے یہ ریٹا ہے اور یہ جو ہے اب ہم اس کو بھی بلینڈر میں بلینڈ کریں گے کیونکہ یہ بہت زیادہ سوپٹ ہو چکا ہے اور اس کو میرے خیال سے بلینڈ کرتے کوئی پریشانی آپ کو نہیں آئے گی لیکن آپ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ پنسار کے سٹور سے آپ کو یہ ایسی کھلی میں مل جائے گی کہ اس میں بیج نہیں ہوں گے اور ویسے بھی ملتی ہے جس میں بیج ہوتے اس کو بلینڈ کریں گے اب ہم اس کو بلینڈ کریں گے وہ تو ہو گیا اور اس کا جو پانی ہے نا وہ آپ نے ڈالنا ہے اس میں سے پانی اس کے ساتھ ڈالنا ہے اس کا پانی آپ نے ویس نہیں کرنا ہم نے بلینڈر میں ڈال کر بلینڈ کر دیئے اب اس آم پلک کے بارے میں آپ لوگوں کو بات بتاتی ہوں اس میں جو رات کو میں بگو رہی تھی پانی میں تو اس میں بیچ تھے یہ اس کے بیچ ہے دیکھیں تو آپ نے یہ بیچ جو ہے اس کے ہٹا دینے ہے اور اس پانی میں ہم نے بگو ہے تو پانی آپ نے ویس جو ہے اس کو بلکل بھی نہیں کرنا کیونکہ یہ اس کا جو سارا وہ عمل ہوتا ہے نا وہ پانی میں آ جاتا ہے سب چیزوں کا پانی نہیں ویسٹ کرنا نا ہاں سب چیزوں کا آپ نے یہ جو ہے اب آملا ڈالنا ہے نا بلینڈر میں تو آپ نے یہ پانی مکس کرنا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں صحیح ہے ڈال رہی ہوں آپ نے بس جتنا آپ کا بلینڈر اس کو بلینڈ کر سکے ہوتنا آپ نے ڈالنا ہے ٹیک ہے زیادہ نہیں ڈالنا اور یہ جو آملا کا پانی ہے تو یہ آپ نے تھوڑا سا اس میں مکس کر دینا ہے سہی ہے یہ مکس کریں اور اس کو پھر بلینڈ کریں یہ آملا سے یہ بن چکا ہے یہاں آپ کو اس لئے دکھا رہے ہیں سب چیزوں کا آپ نے بلینڈ کرنا ہے لیکن میں آپ لوگوں پہ یہ اس لئے دکھا رہی ہوں یہ شیمپو کا کام بھی کرتا ہے جو یہ ہم ریمیڈی بنا رہے ہیں نا تو اس سے آپ بال دو سکتی ہیں ریمیڈی میں بنا رہی ہوں نا یہ شیمپو بھی ہے اور اس کو آپ ایسا کر سکتی ہے کہ آپ نے اس کو ایک گھنٹے پہلے جو بال بوش کرنے سے پہلے آپ نے لگا دینا ہے سپری کر دینا ہے یا ویسی ہاتھوں سے اگر آپ لگا سکتی ہیں تو پھر اگر آپ کے بال اس سے ساپ ہو رہے ہیں نا یہ شیمپو کا کام کرتا ہے کیونکہ اس سے جاگ بنتی ہے یہ بالوں کو اچھی طرح سے ساپ بھی کر سکتا ہے لیکن اگر اس کے باوجود آپ کے بال ساپ نہ ہو تو آپ کسی مائل شیمپو سے بال دو سکتی ہیں یہ جاگ جو ہے یہ آملا سے بنتا ہے دیکھیں یہ شیمپو کا کام کرتا ہے سہی ہے جی فرینز تو ساری چیزیں بلینڈر میں ہم نے میس کرتی آملا ریٹا سککائی سب کچھ یہ دیکھیں اس میں گودہ بہت زیادہ ہے نا تو آپ نے توڑا توڑا اس کو چلنی سے چان کرنا ہے اور جو گودہ اس کو الگ کرنا ہے اور یہ پانی جو ہے اس کو آپ ایک بلاسٹک پورٹل میں ٹرانسفر کریں گی تو میں سارا چان کر آپ کو دکھاتی ہوں ٹھیک ہے ہمارا جو سارا پانی ہے جو ریمیڈی ہے ہماری بلکل ریڈی ہے ہم نے چلنی سے اس کو چان کر دیا ہے گودہ سارا الگ کر دیا ہے اب میں اس کو باٹل میں ٹرانسفر کر رہی ہوں ٹھیک ہے اور اس کے لگانے کا طریقہ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اس کو کیسے لگانا ہے تو آپ نے اس کو جو ہے ہفتے میں دو دفعہ آپ لگائیں گی آپ نے بال کو واش کرنے سے پہلے ایک انٹ ہے پہلے آپ نے بالوں میں لگا لینا ہے یا سپری کرنا ہے رمیڈی بالکل تیار ہے جناب تو آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کس کے لیے ہم یوز کریں گے تو یہ یوز ہوتا ہے اگر آپ کے بالوں کی گروت نہیں ہے اگر آپ کو الیپیشیا کی بیماری ہے بالوں میں اگر آپ کو بہت زیادہ ایکسسیف ڈینڈروف ہے اور اگر آپ کے بال جڑتے ہیں اگر آپ کے ہیر فار بہت زیادہ ہے تو اس کے لیے آپ یہ رمیڈی یوز کر سکتے ہیں اس کے بہت بہت بیسٹ ریزلٹس ہیں اس میں جو یہ چیزیں ہیں یہ بہت زیادہ ورک کرتی ہے بہت اچھا ورک کرتی ہے بالوں میں یہ میرا دوسرا میں نے دوسری مرتبہ بنایا ہے اور یہ میں نے مہوش کے کہنے پر بنایا ہے کیونکہ انہوں نے یہ رمیڈی استعمال کی ہے اور ان کو بہت بسند آگئی ہے یہ رمیڈی تو میں نے ان کی فرمائش پر یہ دوبار سے بنائی ہے تو آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہمیں یہ شیئر کی کیونکہ ہم پرسنلی یوز کرتے ہیں اور ہمیں بہت زیادہ بیسٹ ریزلٹس ملے ہیں اس سے تو یہ بہت ہی ایزی رمیڈی ہے لیکن توڑا سا ہی آپ کو محنت تو کرنی پڑے گی کیونکہ محنت کے بغیر کوئی چیز بھی حاصل نہیں ہوتی تو جناب آپ اس کو ہفتے میں دو دفعہ استعمال کریں بالوں میں لگائیں آپ نے بالوں میں اوئل اگر نہیں لگایا تو اس کو لگایا کریں اگر اگر بالوں میں اوئل ہے تو پھر نہ لگائیں ساپ بالوں میں اسے لگائیں اوئل نہ ہو تو آپ اسے لگائیں اگھنٹہ چوڑے اور پھر آپ بالوں کو ماہل سے شیمپو سے دوئیں اور آپ نے اگر اس کے اس کی آپ کا بال سافت ہو رہے ہیں کیونکہ اس میں جاڑ ہے آملہ ہے جو شیمپو کا کم کرتی ہے تو اس سے اگر آپ کے extr تاپڑا پھر آپ کی بال سافت ہو رہے ہیں تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہو رہے تو آپ اسی ماہل شیمپو سے اپنے بال دوئی اور پھر آپ ریزلٹس دیکھئے اور پھر آپ ریزلٹس ہمارے ساتھ شیئر ضرور کریں اور اس ریمیڈی کو آپ ضرور ٹرائے کریں تاکہ آپ کو بیسٹ ریزلٹس ملیں تو اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ نے ہے اور ویڈیوز کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ